اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو پی ایم سی این ایم ڈی کے ٹو تھوزن ٹونٹی ون اور اس کا یونٹ نمبر ٹو بائنر جیٹکس آج ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں اور اس سلسلے کا آج تیسرا لیکچر ہے لیکن اس لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں تو آئی آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں جس کا ٹاپک ہے رول آف لائٹ ان فوڈا سنسز رول آف وارٹ ان فوڈا سنسز اور رول آف کاربن ڈیوکس آڈ ان فوڈا سنسز تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں رول آف لائٹ ان فوڈا سنسز جہاں تک لائٹ کا تعلق ہے تو سن لائٹ از ان الیکٹرو مگنیٹک فرم آف انرڈی تو یہ بات ایم سی کیو پائنٹ بھی سے ایمپورٹنٹ ہے ایمزیر آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ سن لائٹ is which form of انرڈی آپشنز میں آپ کو دے سکتا ہے الیکٹرو مگنیٹک فرم آف انرڈی الیکٹرک فرم آف انرڈی مگنیٹک فرم آف انرڈی کارنیٹک فرم آف انرڈی سو ڈیفرنٹ آپشنز آپ کو دے سکتا ہے کریکٹ آنسر ہوگا الیکٹرو مگنیٹک فرم آف انرڈی the full range of الیکٹرو مگنیٹک ریڈیشن in the universe اس کالٹ الیکٹرو میگنیٹک سپیکٹرم تو الیکٹرو میگنیٹک سپیکٹرم آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے اگر آپ سپیکٹرم میں لیفٹ سائٹ پہ دیکھئے تو گیما ریز ایکس ریز اور یو بی ریز ہیں جبکہ رائٹ سائٹ پہ انفراریڈ اور ریڈیو ویوز ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے ویزیبل نہیں ہوتی درمیان میں ایک چھوٹا سا پارٹ ہے جو ویزیبل ہوتا ہے تو یہ جو ویزیبل لائٹ ہوتی ہے اس کی رینج 380 نینو میٹر سے لے کر 750 نینو میٹر تک ہوتی جو ہمیں نیکڈ آئی سے نظر آ سکتی ہے اور یہی وہ لائٹ کی رینج ہے جو کہ فوٹو سنسس کے لیے افیکٹیو ہوتی ہے اور پلانٹس کو ریکوائر ہوتی ہے اگر آپ لائٹ کی افیکٹیونس سے مراد کیا لیتے ہیں اس کو جاننا چاہتے ہیں تو لائٹ کی افیکٹیونس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ سن لائٹ کو پاس کرتے ہیں وائٹ لائٹ کو پاس کرتے ہیں کسی بھی پریزم کے اندر سے تو وہ اپنے سیون بیسک کلرز میں سپلٹ ہو جاتی ہے ریڈ، آرنج، جیلو، گرین، بلو، انڈیگو اور وائلٹ تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ سیون کلرز ہوتی ہیں جس کے اندر لائٹ سپلٹ ہوتی ہے ہر کلر کو آپ الگ الگ سے تھرو کیجئے کسی ایک پلانٹ کے اوپر اور اس کے بعد آپ میر کیجئے کہ کس کلر کے اندر ریٹ آف ووڈسنس سے زیادہ ہے اور کون سے کلر کی ویولیند کے اندر ریٹ آف ووڈسنسس کم ہے تو آپ کے پاس ایک ڈیٹا اپٹین ہوگا جو آپ کو بتائے گا کہ کون کون سے کلر زیادہ فوڈسنسس شو کرتے ہیں اور کون سے کلر تو یہ جو فوڈسنسس کا ریٹ ہوگا دیفرنٹ فوڈسنسیتک پگمنٹ کا یہ بسیکلی ان دیفرنٹ لائٹ کلرز کی افیکٹیونس ہوگی تو لائٹ کلر کی افیکٹیونس اندہ فوڈسنسس آپ میر کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو آپ کو گراف اپٹین ہوتا ہے وہ آپ کو رائٹ سائیڈ پر ڈائیگرام نظر آ رہی ہے اور اس کو میر کرنے کے لئے ہم لوگ جو انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں تو سپیکٹرو فوٹومیٹر ہر کلر کی ویولیند سے جو فوڈسنسس کنڈکٹ ہوگی اس کا ڈیٹا کیومولیٹ کرے گا اور اس ڈیٹا کو اکیومولیٹ کر کے آپ کو پلوٹ کر کے دے گا اندی فرم آفا گراف اور اس کے لئے گراف اس سے دیگرام فرم مور کیا Volume هذه آپ کو محسن رہا رہی ہے اسی کے لئے گراف ہم بالاکہ کو ملتی ہے سیکنڈ ٹاپک ہمارے پاس ہے رول آف کاربن ڈائیکسایج جو اسی کا کمپوننٹ ہے تو کاربن ڈائیکس از سورس آف کاربن فاریسایج آپ آرگینی کمپونٹس آف 진행 فارسنسز یعنی فارسنسز میں ہمیں جو گلوکوز حاصل ہوتا ہے ہوتا ہے تو جو سکس کاربن ہوتے ہیں ان کاربن کا سورس کاربن ڈائیوکسائٹ ہوا کرتی ہے تو پلانٹ سو ہے وہ اٹموسفر میں سے کاربن ڈائیوکسائٹ لیتے ہیں اور لائٹ کی پریزنس میں ان اورگینک کمپاؤنٹس کو اورگینک کمپاؤنٹس میں کنورٹ کر لیتے ہیں کاربن ڈائیوکسائٹ کو لائٹ انڈیپینڈنٹ ری ایکشنز میں یوٹلائز کیا جاتا ہے جنہیں اب ڈارک ری ایکشنز بھی کہتے ہیں اور کلون سائیکل کا نام بھی دیا جاتا ہے اور یہ ٹاپک بعد کے لیکچرز میں ڈسکس کیا جائے گا ایئر کے اندر کاربن ڈائیوکسائٹ کا کانٹنٹ پوائنٹ زیرو ٹری ٹو پوائنٹ زیرو فور پرسنٹ ہے تو لینڈ پلانٹس اسی کاربن ڈائیوکسائٹ کو یوٹلائز کرتے ہیں جبکہ ایکوائٹک پلانٹس سے ہے ایک تو اس کاربن ڈائیوکسائٹ کو یوٹلائز کرتے ہیں وارٹر میں سے جو وارٹر میں ڈزولف ہی بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو وارٹر کے اندر منرلز موجود ہیں بائی کاربنٹس اور کاربنٹس کی فارم میں ان سے بھی کاربن ڈائیوکسائٹ ایکسٹریکٹ کر کے ایزا کاربن سورس یوز کیا کرتے ہیں تھرڈ ٹاپک ہے رول آف وارٹر ان فوٹو سنسس تو وارٹر جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ ون آف دی ری ایکٹنٹس آف دی فوٹو سنسس ہے بنیادی طور پر وارٹر جو ہے اس کا بریک ڈاؤن ہوا کرتا ہے in the light dependent reactions اور وارٹر کے اس بریک ڈاؤن کو ہم لوگ فوٹولائسس کا نام دیتے ہیں فوٹولائسس کے اندر ایک رول جو ہے وہ سن لائٹ پلے کیا کرتی ہے اور سن لائٹ کے ساتھ دوسرا کمپنٹ جو اپنا رول پلے کرتا ہے وہ ہمارے پاس انزائمز کا ایک complex ہوتا ہے which is called as oxygen evolving complex تو یہ جو oxygen evolving complex ہے this is also called as OEC تو OEC جو ہے this plays its role in the photolysis oxygen evolving complex اور یہ فوٹو سسٹم 2 کا کمپننٹ ہوتا ہے یہ بات FSE Punjab textbook board کی بک میں نہیں بتائی گی لیکن federal board کی جو بک ہے national book foundations کے اندر oxygen evolving complex کا ڈائیگرام کے اندر ذکر ہے تو فوٹولائسس میں اکیلی sun light involved نہیں ہوتی بلکہ sun light کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ oxygen evolving complex بھی involve ہوتا ہے جب water کا breakdown ہوتا ہے تو water کے breakdown میں ہمارے پاس تین چیزیں optین ہوتی ہیں اس میں ایک تو electrons ہوتے ہیں یہ دونوں electrons تو یہاں سے valve ہوتے ہیں یہ electron transport chain میں proceed کر جاتے ہیں ایک water کے سپیٹ ہونے سے half molecule of oxygen optین ہوتا ہے وہ half molecule of oxygen ایک اور half molecule of oxygen کے ساتھ combine کرتا ہے تو complete molecule of oxygen بن جاتا ہے اور تیسے نمبر پر جو چیز ہوتی ہے وہ ہمارے پاس 2H پلس ہوتے ہیں اور یہ 2H پلس جو ہے NADP پلس کو NADPH میں convert کرنے میں اپنا role play کرتے ہیں role of water in the photosenses جو ہے یہ سب سے پہلے study کیا گیا تھا یہ report کیا گیا تھا 1930 میں بائی وان نائل اس کا hypothesis یہ تھا کہ water splitting جو ہے that is the source of hydrogen اور یہاں سے oxygen جو ہے وہ as a by product produce ہوتی ہے اور یہ وہی oxygen جو اٹموسفیر میں release کر دی جاتی ہے اس کی observation کی basic reason جو ہے وہ یہ تھی کہ bacteria جو ہے وہ اپنی photosenses کے process میں hydrogen sulfide کو use کرتے ہیں water کو use نہیں کرتے تو bacteria جب hydrogen sulfide کو use کرتے ہیں تو وہ oxygen evolve نہیں کرتے بلکہ sulfur evolve کرتے ہیں اس کے مقابلے میں جو plants ہیں وہ photosenses میں water utilize کرتے ہیں اور green plants oxygen evolve کرتے ہیں تو main difference جو ہے bacteria کی photosenses میں اور green plants کی photosenses میں H2S اور H2O کا ہے کیونکہ اگر آپ war کریں تو carbon dioxide کو green plants بھی utilize کر رہے ہیں اور bacteria بھی utilize کر رہے ہیں تو اگر source of oxygen carbon dioxide ہوتا ہے تو دونوں جگہ پر oxygen موجود تھی تو آپ کو یہاں reaction میں دونوں جگہ oxygen evolve ہوتی لیکن bacteria کے case میں آپ کو oxygen کے بجے sulfur evolve ہوتی ہے so van nile کا یہ hypothesis تھا جس کو بعد میں test کیا گیا experimentally اور اس کو test کرنے کے لیے oxygen کی isotopes use کیے گئے آپ کو معلوم ہے oxygen کی تین isotopes ہوتے ہیں O16 O17 and O18 تو 1940 میں experiment conduct کیا گیا اس hypothesis کو test کرنے کے لیے جو کہ nile نے propose کیا تھا اور اس میں procedure یہ adopt کیا گیا کہ دو experiment set کیے گئے پہلے والے experience میں oxygen جو carbon dioxide کا حصہ تھی اس کو light test isotope دیا گیا which was O16 جبکہ وہ oxygen جو water کا حصہ تھی اس کو heaviest isotope دیا گیا O18 اور دوسرے experiment میں معاملہ ult کر دیا گیا carbon dioxide والی oxygen کو O18 والی isotope دیا گیا heavy isotope جبکہ water والے کو O16 والی isotope دیا گیا lighter isotope end میں result چیک کیے گیا hypothesis یہ تھا کہ اگر end میں oxygen جو evolve ہو رہی ہے وہ 18 والی ہے تو اس کا مطلب ہے source water ہے otherwise اگر 16 والی ہے تو source carbon dioxide ہوگا اسی طرح سے اگر second experiment میں O16 والی oxygen evolve ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے the source is water otherwise جو source ہے وہ carbon dioxide ہوگی تو جب اس experiments کے results دیکھے گئے تو دیکھنے میں یہ آیا کہ جو پہلا والا experiment تھا اس میں O18 evolve ہی جو کہ water کا part تھی اور second والا experiment میں O16 evolve ہی اور یہ بھی water کا ہی part تھی تو اس experiment کے بعد یہ بات proof ہو گئی تھی کہ photosynthesis کے products میں جو oxygen release ہوتی جو اٹموسفیر میں جاتی ہے اس oxygen کا source carbon dioxide نہیں ہے water ہوا کرتا ہے تو امید ہے آپ کو آج کا lecture پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو like کیجئے share کیجئے comments کیجئے thank you very much сторی پچی پیلی ہوا کرتا ہے moving اور ہے آپ کو باپر مز عشید پسند آیا چی ٹ بیسر پسند آیاں چیا ٹ دی بیسر